نحمدہ و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ کرام آج آپ حضرات کے سامنے انتہائی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جو اس وقت بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں چل رہا ہے اور بہت سے لوگ سوالات بھی کر رہے ہیں اس سلسلے میں وہ موضوع یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں تراویح کس طریقے سے مساجد میں ادا کی جائے اور کس طریقے سے گھروں میں تراویح ادا کی جائے تو دیکھیں اس سلسلے میں بہت سے مفتیانے کرام کی تحریریں آ چکی ہیں لیکن آڈیو یا ویڈیو ابھی میری نظر سے کسی بھی عالم کی نہیں گزری ہے تو دل میں بات آئی کہ اس سلسلے میں ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں تراویح سے ریلیٹڈ کچھ اہم مسائل کا ذکر کر دیا جائے تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے ہر مرد و عورت پر جو بالغ ہوں ان کے اوپر تراویح پڑھنا لازم ہے سنت مؤکدہ ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ تراویح رمضان کا چاند دیکھ کر تراویح شروع کی جائے اور عید کا چاند نظر آتے ہی تراویح کو اختتام کر دیا جائے مکمل کر دیا جائے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے یا اس پر عمل کرتے ہیں کہ بس ہم نے قرآن پاک مکمل کر لیا تو ہماری تراویح مکمل ہو گئی ایسا نہیں ہے چاند دیکھ کر تراویح کا آغاز کرنا ہے اور چاند دیکھ کر ہی تراویح کا اختتام کرنا ہے رمضان میں دو الگ الگ سنتیں ہیں ایک سنت مکمل تراویح کا پڑھنا ہے چاند دیکھ کر تراویح کی ابتدا کی جائے چاند دیکھ کر تراویح کا اختتام کیا جائے اسی طریقے سے پورے رمضان ایک مرتبہ قرآن کریم کا تراویح کے اندر تراویح کے اندر سننا یہ ایک الگ سنتیں معقدہ ہیں تو یہ دو الگ الگ سنتیں ہیں ان دونوں پر عمل کیا جائے اب وہ رہا مسئلہ کیونکہ لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہیں مساجد کے اندر تین سے چار سے زائد لوگ نہیں جا سکتے اور جانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ حکومت کی طرف سے یہی قانون بھی اس وقت ہے اور احتیاطی تدبیر بھی یہی ہے تو اب ایسی صورتحال میں لوگ کیا کریں دیکھیں مسجد کے اندر امام یا جو صاحب تراویح پڑھاتے ہیں وہ تراویح پڑھائیں اور تین لوگ یا چار لوگ وہاں پر تراویح ان کے ساتھ ادا کر لیں اب رہا مسئلہ جو مرد حضرات رہ جاتے ہیں تو وہ گھروں پر ہی تراویح کا احتمام کریں اگر گھر میں کوئی حافظ ہے بیٹا حافظ ہے کوئی حافظ ہے تو اسی طریقے سے ادا کریں پہلے قرآن کریم کو تراویح کے اندر سن لیا جائے بیس دن میں پچیس دن میں اور اس کے بعد جو ایام بچے ان ایام میں تراویح علم طرح سے یا قرآن کریم میں جہاں کہیں سے بھی پڑھنا چاہے پڑھنے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے پورا ہونے کے بعد تراویح علم طرح سے ہی پڑھی جاتی ہے یا اسی طریقے سے جو لوگ قرآن کریم تراویح میں نہیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھ پاتے ہیں انہیں وہ قرآن پاک کے حافظ نہیں ہیں تو تراویح کے علم طرح سے ہی پڑھیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے قرآن پاک میں جہاں کہیں سے بھی آپ کو یاد ہو جتنی صورتیں یاد ہوں جتنی آیتیں یاد ہوں ان آیتوں کے ذریعے سے ہی آپ تراویح ادا کر سکتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ ہر رکعت میں یا تو ایک بڑی آیت پڑھی جائیں یا چھوٹی کم از کم تین آیتیں پڑھی جائیں جو قرآن کی ادنا مقدار ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے تو مرد حضرات جو مرد ہیں تین چار پانچ جن کو اجازت دی گئی ہے وہ مسجد کے اندر امام کے ساتھ تراویح پڑھیں اب گھر میں ہر گھر میں تراویح کا احتمام کریں جماعت کی تراویح کا احتمام کریں گھر میں چار فرد ہیں یا تین فرد ہیں وہ اس میں علم طرح سے تراویح کر لیں اب یہاں پر ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے کہ امامت کے لئے داڑھی ہونا شرط ہے دیکھئے اگر داڑھی والے لوگ موجود ہیں گھر میں تو داڑھی والا ہی نماز پڑھائیں اور اگر گھر میں سب بغیر داڑھی والے ہیں تو ان میں وہ شخص جو ان میں زیادہ قرآن کریم صحیح صاف سترہ پڑھنے والا ہو اور زیادہ متقی ہو وہ لوگوں کی امامت کرائیں وہ لوگوں کی امامت کرائیں اور تراویح کو باجماعت گھر میں ادا کریں گھر کی محرم عورتیں بھی جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں وہ آگے جو گھر کے محرم مرد ہیں پہلے امام کھڑا ہو پھر محرم مرد کی سب بن جائے پیچھے جو جگہ بچے ہیں اگر بچے ہیں بچے کھڑے ہو جائیں اس کے بعد عورتوں کی سب بن جائے تو اس طریقے سے ہر گھر کو مسجد بنا دیا جائے اور گھر میں جماعت کی تراویح کا احتمام کیا جائے اور اگر عورتیں عورتوں کے لئے جماعت کرنا تراویح کی یا کسی بھی نماز کی مکروح تحریمی ہے عورتوں کی جماعت قطن جائز نہیں ہے اگر عورتیں تنہا پڑھنا چاہیں اور مرد کی جماعت میں شامل نہ ہو پائیں تو عورتیں بھی اپنی تراویح الگ الگ تنہا طریقے سے پڑھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں علم طرح سے اور ونناس تک کی صورتیں بھی نہیں یاد ہوں گی تو وہ تراویح کس طریقے سے پڑھیں یا پڑھائیں تو دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ علم طرح سے ونناس تک یاد ہو اگر انسان کو دو صورتیں یاد ہیں مثال کے طور پر قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق یہ دو صورتیں یاد ہیں تو انہی دونوں صورتوں سے اس کے علاوہ اور اس سے کچھ یاد نہیں ہے انہی دونوں صورتوں کے ذریعے سے اپنی بیس رکعات تراویح کو ادا کر لیں ہر دو رکعات میں انہی دونوں صورتوں کو پڑھے الحمدللہ اس کی تراویح ادا ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ اس کی تراویح ادا نہیں ہوگی اور جسے دس صورتیں یاد ہوں یا زیادہ صورتیں یاد ہوں وہ دس یا زیادہ صورتوں کے ذریعے سے بھی اپنی تراویح ادا کر سکتا ہے لیکن اس بات کا خاص خیال نہیں ہے جو گورنمنٹ کے قوانین ہیں ان کی پابندی کی جائے گھروں میں اگر ہم جماعت کا احتمام کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم محلے کے لوگوں کو بھی جماعت میں انوال کریں اور بھی لکھٹی کریں بس گھر میں دو چار پانچ لوگ ہیں وہ مل کر جماعت کر لیں ہر گھر میں یہی معمول بنا لیا جائے اور یہ بات ذہن سے نکال لیں کہ تراویح پڑھانے کے لیے تو کم سے کم دس صورتیں یاد ہونی چاہیے علم طرح سے ونناس تک ایسی طریقے سے اور زیادہ کچھ یاد ہونا چاہیے اگر کسی انسان کو دو صورتیں بھی یاد ہیں گھر میں کوئی شخص ایسا دو صورتیں یاد ہیں باقی کو کچھ بھی یاد نہیں ہے جس شخص کو دو صورتیں یاد ہیں وہی تراویح کی امامت کرا لے اور تراویح کو باجمعات گھر کے مردوں کو ادا کرا دے گھر کی عورتیں جو ہیں اگر شامل ہونا چاہے وہ آخیر میں اپنی الگ سب بنا لیں محرم عورتیں اور اگر اپنی تنہا پڑھنا چاہے تو اپنی تنہا پڑھیں کیونکہ عورتوں کے اوپر بھی تراویح سنت مؤکدہ ہے پورے رمضان چاند دیکھ کر ابتدا کریں چاند دیکھ کر ہی اختتام کریں جس طرح مردوں کے اوپر فرض ہے سنت مؤکدہ ہے اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر بھی ہے ہمارے ہندوستانی معاشرے میں عورتیں اس معاملے میں ولی کو تاہی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے اگر عورتیں نہیں پڑھیں گی تو عورت بھی گناہگار ہوں گی اور مرد حضرات اس بات کا خیال لکھیں قرآن کریم سننا یہ الگ سنت ہیں اور تراویح کا مکمل پورے مہینے پڑھنا یہ الگ سنت ہے اگر قرآن کریم آپ نے گھر میں ادا کر لیا یا پڑھوا لیا پڑھ لیا تراویح کے اندر وہ ایک سنت ادا ہو گئی لیکن تراویح تو مکمل رمضان تک پڑھی جائے گی جب تک کہ عید کا چاند نظر نہ آ جائے تو ان ساری باتوں کا خیال لکھا جائے ہر گھر میں ہر گھر میں جماعت کا احتمام کیا جائے انشاءاللہ